اس وقت کی بڑی خبر لکھناؤں سے آ رہی ہے آپ کو بتا دے آج سی ایم یوگی سے ملیں گے آر ایلی ادھیکشت جائن چودھری آج شام چھے بجے سی ایم یوگی سے ملاقات کریں گے جائن چودھری یہ بڑی خبر آپ کو ٹی وی سپرین پر دکھا رہے ہیں یو پی مدھان سبا اپچناؤں کو لے کر کر سکتے ہیں اس میٹنگ میں چرچہ آر ایلی دس میں سے تین سیٹوں کی کر رہی ہے ڈیمان سیٹوں کے حوالے سے یہ پتہ چلا ہے لکھناؤں کی بڑی خبر آپ کو بتا دے ہی آج سی ایم یوگی سے ملیں گے آر ایلی ادھیکشت جائن چودھری آج شام چھے بجے ملاقات ہوگی جائن چودھری کی یوگی آدھتناب سے آر ایلی ادھیک جائن چودھری کا لکھناؤں آگمان آج دو پہہ دو بجے پارٹی کا ریال ہے پہنچیں گے جائن چودھری شام چار بجے آئی چی پی میں کائر کرم میں ہوں گے شامل یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے پرائیم ٹی وی کے مادہ ہم تھے شام چھے بجے سی ایم یوگی سے ملیں گے جائن چودھری یہ بڑی خبر لکھناؤں سے آرہی ہے جہاں آر ایلی ادھیکشت جائن چودھری کا لکھناؤں میں آگمان ہو چکا ہے دو پہر دو بجے پارٹی کا ریال ہے پہنچیں گے جائن چودھری آج لکھناؤں آنے والے ہیں دو بجے کا ریال ہے پہنچیں گے وہی شام چار بجے آئی جی پی میں کائر کرم میں بھی شامل ہوں گے جائن چودھری یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے اس کے ساتھ ہی شام کو چھے بجے سی ایم یوگی آدھیک دنات سے بھی ملاقات کریں گے یہ بڑی خبر لکھناؤں سے آرہی ہے آپ پریوی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کداناؤں پیدل مارک پر فٹا بادل یہ بڑی خبر آپ کو کداناؤں سے بتا رہے ہیں ڈیر سو سے دو سو تیر تھے یا تری موقع پر فسے کداناؤں میں بادل فٹے سے یا تری ہوئے پریشان پیدل مارک کا تیس میٹر حصہ ہوا چھتی کرست کداناؤں سے دو سو تیر تھے یا تری موقع پر فسے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ پیدل مارک کا تیس میٹر کا حصہ چھتی کرست ہو گیا ہے یہ بڑی خبر آپ دیکھ رہے ہیں کداناؤں سے آ رہی ہے جہاں پیدل مارک پر بادل فٹا جس کی وجہ سے ڈیر سو سے دو سو تیس یا تری موقع پر فس گئے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ تیس میٹر کا حصہ بیدل مارک کا بلکل چھتی کرست ہو گیا ہے گریٹر نویڈا سے بڑی خبر آپ کو بتا دے تیز بارش کا دکھا تانڈاؤں گریٹر نویڈا میں تیز بارش سے بھر بھرا کر گری جم کی چھت یہ بڑی خبر گریٹر نویڈا سے آ رہی ہے جہاں جم کی چھت گر گئی ہے جم کے اندر موجود لوگوں میں افرا تفری کا ماحول بارش کی وجہ سے ہوا یہ حادثہ آپ کو بتا دے حادثے کی جد میں آنے سے دو لوگ ہوئے گمبھی روپ سے گھائل اندر فسے لوگوں کو پولس اور لوگوں نے نکالا باہر دو لوگوں کے گمبھیر گھائل ہونے کی سوشنا پرابت ہوئی ہے اس کے علاوہ گھائلوں کو کرائے یا ہسپتال میں بھرتے پولس ماملے کی جانس میں جھوٹی ہے وہاں کے پار ایڈیشنل ڈی سی پی آشوک کمار شرما بھی موجود ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے کی تگلک نولیچ پارک تھانا کا یہ ماملہ بتا جا رہا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے دلی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی آج جائیں گے وائیڈناڈ لینڈ سلائٹ پربھاوتوں سے کریں گے دونوں ملاقات ریلیف سینٹر میں پربھاوتوں سے کریں گے ملاقات راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی آج وائیڈناڈ جائیں گے اسپتال میں بھرتی گھائلوں کا بھی حال چال جانیں گے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے کی راحل گاندھی اور پریانکا گاندھی آج وائیڈناڈ جائیں گے اس کے ساتھ ہی وائیڈناڈ میں لینڈ سلائٹ پربھاوتوں سے بھی دونوں ملاقات کریں گے ملاقات کے بعد دونوں ریلیف سینٹر میں پربھاوتوں سے بھی ملاقات کریں گے آپ کو بتا دے کی اس کے علاوہ جو اسپتال میں بھرتی گھائل ہے ان لوگوں کا بھی حال جاننے کے لیے جائیں گے راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی یہ بڑی خبر وائیڈناڈ کے لیے کہ راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی آج وائیڈناڈ جانے والے ہیں اور لینڈ سلائٹ پربھاوتوں سے دونوں ہی ملاقات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے شکریشن جن بھومی معاملے میں آج continue ہائی کوٹ اپنا فیصلہ سنائے گا جن بھومی اور شاہیدگا پر آج فیصلہ سنائے گا ہائی کوٹ یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے کے علاوہ بار ہائی کوٹ سنا سکتا ہے آج فیصلہ چیز نے جن بھومی معاملے پر آج الہرہ بار ہائی کورٹ کا فیصلہ ت 아마 abusiveae اس کے ساتھ بتا دے کی جن بھومی اور شاہییدگا پر ہائی کوٹ اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے آپ کو بتا دے ہلاب آدھ ہائی کوٹ آج ان معاملے میں اپنا فیصلہ سنا سکتا ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر آتے ہیں جہاں شریف کشن جن بھومی معاملے میں ہائی کوٹ کا فیصلہ آ جائے گا جن بھومی اور شاہید گاہ پر لے کر آج فیصلہ ہونا ہے ہلاب آدھ ہائی کوٹ آج سنا سکتا ہے اپنا فیصلہ شریف کشن جن بھومی اور شاہید گاہ پر اکلیش یادوں کا سرکار پر حملہ بھاشپاہ نے بجٹ کا حلوہ تو بنایا اکلیش یادوں نے کہا کہ بھاشپاہ نے بجٹ کا حلوہ تو بنایا لیکن گھی ڈالنا بھول گئے اکلیش یادوں نے بھاشپاہ پر یہ کنجت سا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں چینی ملانا بھی بھول گئے اکلیش یادوں نے بتایا کہ بھاشپاہ نے حلوہ بنایا چینی ڈالنا بھول گئے اکلیش کا سرکار پر بھاشپاہ سرکار پر یہ بڑا حملہ کہا کہ بھاشپاہ نے بجٹ کا حلوہ تو بنا لیا لیکن اس میں گھی اور چینی ڈالنا بھول گئے ہیں اکلیش یادوں نے یہ تنجت سا ہے بھاشپاہ کی سرکار پر انہوں نے کہا کہ بھاشپاہ کی سرکار نے حلوہ تو بنا لیا لیکن اس میں گھی اور چینی ڈالنا بھول گئے ہیں یہ اب تک کی بڑی خوابار جو اکلیش یادوں نے بھاشپاہ سرکار پر حملہ بھول گئے یہ کہا کہ بھاشپا نے بجٹ کا حلوہ تو بنایا لیکن اس میں گھی اور چینی ڈالاں بھول گئے ڈلی سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے منتری آتشی نے اپنے ایکس پر کیا پوسٹ انہوں نے کہا لگتار زاری بارش کے چلتے سکول ابھی رہیں گے بند بارش کو لے کے یہ الائٹ بھاری بارش کے چلتے آج سکول ڈلی میں رہیں گے بند یہ آتشی نے پوسٹ کیا ہے ڈلی میں منتری آتشی نے اپنے ایکس پر پوسٹ کیا انہوں نے کہا لگتار زاری بارش کے چلتے سکول رہیں گے بند آپ کو بتا دیں کہ دلی میں لگتار بارش سے حال بے حال ہے جس کی وجہ سے یہ آتشی نے یہ پوسٹ کیا بارش کے چلتے سکول بند رہیں گے یہ منتری آتشی کی طرف سے بڑا آدیش انہوں نے کہا کہ بارش کے چلتے اور لگتار بارش ہونے کے چلتے سکول بند رہیں گے اس وقت کی بڑی خبر باندھا سے آ رہی ہے پتنی کے ہتھیارے کو کوٹ نے سنائی مرتیو دنڈ کوٹ نے ویرلتم اپراد مان کر سنایا مرتیو دنڈ یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے باندھا سے آ رہی ہے دوہزار جیس میں ہتھیارہ پتی کٹا سر لے کر پہنچا تھا کوٹوالی پتنی پر مہر شک ہونے پر پتی نے اتارا تھا اپنی پتنی کو موت کے گھاٹ بابیرو کوٹوالی چھیتر کے بابیرو کسپے کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے جہاں پتنی کے ہتھیارے کو کوٹ نے سنائی پاسی کی سزا کوٹ نے ویرلتم اپراد مان کر سنایا یہ مرتیو دنڈ کوٹ نے اس کو ویرلتم اپراد مانا دوہزار بیز میں ہتھیارہ پتی کٹا سر لے کر پہنچا تھا کوٹوالی پتنی پر شک ہونے پر پتنی نے پتی نے اپنی پتنی کو اتارا تھا موت کے گھاٹ آپ کو بتا دیں بابیرو کوٹوالی چھیتر کے بابیرو کسپے کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے اور اس کی ہتھیا کرنا چاہاں تو موقع با کر بھاگ گیا تو اس نے پتنی کو کئی بار بھاکے سے وار کیا وہ بیچاری اپنے کو بچاتی ہوئی دوسرے بغل والے گھر میں گز گئی وہاں دوڑتا ہوا گیا اور اس کو گھشیٹا ہوا باہر لایا پھر اس کو سر سے دو بھاگوں میں کیا اس کو اور دھڑ وہیں پھیک کر گئے اس کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ میں سر لے کر ایک ہاتھ میں باکہ لے کر نسنگ اور پرورتہ پرہتیا کرتے ہوئے تھانے پہنچا تب کئی تھانے وہ اس نے گھٹنا یہ پیا لکھی گئی اور یہ کاروہی اس کے بعد میں یہ دوزار بیس کا معاملہ ہے دوزار بیس سے ابھی تک دوزار چوبیس چلتا ہے چار سال سے تھوڑا کم تک بچارن چلا ہے اور چونکہ ایک گواہ جو اس میں جس کو پر سک کرتا تھا وہ بنتا تھا نائی تھا وہ اس کے بھائے سے لاپتہ ہو گیا یہ بڑی خبار آپ کو بتاتے باندھوں سے آ رہی ہے جہاں پتنی کے ہتھیارے کو کوٹ نے مرتیو دنڈ کی سزا سنائی ہے کوٹ نے ورلتم اپراد مان کر سنائیا پتی کو مرتیو دنڈ دوزار بیس میں ہتھیارہ پتی پتنی کا کٹا ہوا سر لے کر پہنچا تھا تھانے بتایا کہ پتنی پر محض شک ہونے پر پتی نے اتارا تھا اپنی پتنی کو موت کے گھاٹ جس کو کیا کوٹ نے ورلتم اپراد مان کر اسے مرتیو دنڈ دیا ہے اور یہ بڑی خبار آپ کو بتا دے کہ باندھوں سے آ رہی ہے جہاں پہ آپ کو بتا دے کہ یو پی کے باندھا کوٹ نے پتنی کی ہتھیار کے مامنے میں آروپی پتی کو دوشی قرار دیا اور فانسی کی سزا سنائی ہے اس دوران ابھی ہو جن نے گیارہ گواہ بھی پیش کیے پانچ جج بدلے گئے اور ساٹھ سے زیادہ تاریخیں پڑی اس کے بعد جا کر اب پتی کو مرتیو دنڈ ملا ہے آپ کو بتا دے کہ اتفدیش کے بعد ہمیں عدالت نے اپنی بی بی کا قسم کرنے والے ہیوان پتی کو دوشی قرار دیتے ہوئے اس نے فانسی کی سزا سنائی ہے پہ آگے جانکاری دینے کے لیے ہمارے سموہ داتا پورا ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں پوراں کیا کچھ ماملہ ہے دو ہزار بیس کا یہ ماملہ بتایا جا رہا ہے اور اب جا کر پتی کو اس پر مرتیو دنڈ ملا ہے پوری جانکاری دیچئے ہمارے درشکوں کو پوراں آپ کو آواز آ رہی ہے پوراں آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری پوراں کیا کچھ ماملہ ہے درشکوں کو بتائیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ دو ہزار بیس کا یہ ماملہ ہے جس میں پتی کو محض شک تھا اور اس نے اپنی پتنی کی ہتھیا کر دی اب جا کر اسے مرتیو دنڈ ملا ہے تو اتنا لمبا انتظار کرنا پڑا اس کے لیے اور کیا کچھ ماملہ ہے بتائیے ہمارے درشکوں کو جی آپ کو بتا دے کہ آواز سمجھ کے ساتھ میں پتنی کی کٹی ہوئی گردہ ہاتھ میں لے کا ہاتھ روپی پہنچا تھا مرتیو دنڈ کی سجا پہنے کے بعد میں وہ رو پڑا بابیرو کچھوے کے چال سے پہلے اپنی پتنی کی گھردن کٹنے کے بعد میں اس کو ہاتھ میں لے کر پہنچا تھا اس کے بعد میں ہاتھ روپی کو جیلا ایوم سترے نیاد اس نے مرتیو دنڈ کی کل سجا تنائی ہے وہیں روپی کو اعلیٰ اعلیٰ دھاروں میں کل تیارہ ہزار روپے کا ضرمانہ لگیا گیا ہے اور مرتیو دنڈ کی سجا کو بھی لگایا گیا ہے اس کے آپ کو بتا دے کہ مرتیو دنڈ کی تحریر پر درز مکنوے کے پیروی سارے پولیس اور ڈیزی کرمنیل نے پر بھائیوی طریقے سے کرتے ہوئے اروپی کو فانسی کی سجا تک پہنچایا ہے ساموسے جلے میں فانسی کی سجا کو لے کر عام سردہ پڑھا ہے لوگوں کے جہن پر چار سال پہلے ایک دھٹنا جو ہوئی تھی اس پر گوزی ہے وہ دروہ کو جیلا ساتھ کی ادیوکس عبیزے بادو سنگ نے اس بات کی دارکاری بتائی کہ میں نے اپنی پتنی کو مارا ہے جی 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 اس پر جیسے کی بتایا گیا کہ اس کو سکتا کی اپنی پتنی کے اوپر سکتا تو اس کو لے کر اس نے ایت دھاردہ ہاتھیاتے اس کو بیردر کا دیا تھا جس کو لے کر سوٹ آنے پر پہنچا تھا اور اس کے بعد میں پولیس نے اس کو وراتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا پوراً ان کے پریوار والوں کا کیا کہنا ہے پتنی کے پریوار والوں کا یا جو پتی ہیں ان کے پریوار والوں کا اس بارے میں کیا کہنا ہے ان کا دیکھیں ہماری بلکات تو ابھی ان کے پریجانت سے نہیں ہو پائی ہے کیونکہ جائز سے بات ہے ہم لوگ بہت ہے مگر وہاں پر کسی سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے اور اس کے بعد میں آگے جو بھی فرقریہ ہوگے دیکھیں گے پوراً کیا کچھ لگتا ہے کہ یہ جو سجا کا آیا ہے معاملہ تو اس سجا کے بعد یہ آگے کی کوٹ میں یہ اس کے لیے کاروائی کریں گے یا آگے اور اپنی سجا ماف کرنے کے لیے کچھ کریں گے کاروائی کی کیا اب ان کی یہ سجا تیہ ہے کہ اب اسی پہ رہیں گے ان کو فاسق کی سجا مل جائے گی یہ آروپو کے آدھار پر یہ تو فیلحال ان کو سجا سنائی گئی ہے فیلحال ان کے فرقریہ سے نہیں ملاقات ہو سکی ہے تو آگے کیا کچھ کریں گے اس بیسے میں ہم لوگ جانکاری نہیں دے سکے ٹھیک ہے پوراً آپ کا بہت بہت ذہنے بات تو یہ پڑی خبر باندھا سے تھی جو دو ہزار بیس کا ماملہ تھا ایک پتی نے شک ہونے پر اپنی پتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اور اس کا کٹا ہوا سر لے کر تھانے بھی پہنچا تھا جس پر اب جس پر اب کوٹ نے سجا سنا دی ہے اور پتی کو فانسی کی سجا ملی ہے اس وقت کی بڑی خبر لکھنو سے آ رہی ہے آپ کو بتا دے پریوار کے چہرے پر پولس نے لوٹائی مسکان تین سال کا بیٹا ہوا تھا لاپتا پولس نے بیٹے کو کیا برامت یہ بڑی خبر پولس کی طرف سے آ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ معصوم کو سکشل برامت کر پریجنوں نے کیا پریجنوں کے سپورت کیا محلہ دروگا نے پولس ٹیم کے ساتھ مل کر معصوم کو ڈھونڈا یہ پولس کی ایک بڑی کامیابی آپ کو بتا دے جہاں بیٹے کو سکشل پریجنوں میں پا کر کفی خوشی کی لہر یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے مدیگنج تھانا چھیتر کا معاملہ بتا جا رہا ہے پرائیم ٹی وی کے مادہم سے پولس کا ایک نیا کانامہ سامنے آیا ہے جہاں پہ پولس نے ایک بڑی سفلتہ حاصل کی ہے تین سال کے لاپتا ہوئے بیٹے کو پولس نے برامت کیا ہے یہ پولس کا اچھا کام جو لکھناؤ پولس کی طرف سے دیکھنے کو ملا ہے معصوم کو سکشل برامت کر پریجنوں کی کیا سپورد مہینہ دروگا نے پولس ٹیم کے ساتھ مل کر اس معصوم کو ڈھونڈا یہ بڑی سفلتہ پولس کو ملی ہے جہاں تین سال سے لاپتا بیٹے کو ڈھونڈ کر پولس نے ان کے پریجنوں کے سپورد کیا اور پریوار والوں کے چہرے پہ خوشی لوٹ آئے مدے گنج تھانا کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے بڑی خبر بندہ سے آ رہی ہے ندی کے پول پر بائیک سے سٹنٹ باجی کا ویڈیو ہوا وائرل جان لیواریل بنا کر یوارک نے سوشل میڈیا پر ویڈیو کیا وائرل آپ کو بتا دیں یہ بڑی خبر بیس سڑک پر جان لیوار سٹنٹ کر حادثے کو دعوت دے رہا تھا یوارک جو ویڈیو وائرل ہو گیا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایکشن میں آئے پولس یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کی ریل بنا کر وائرل کر رہے تھے پولس نے یوارک کو گرفتار کر لیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں کی نگر کوتوالی ڈاکے کے کے ندی پول کا یہ ماملہ بتا جا رہا ہے جہاں ندی کے پول پر بائیٹ سے سٹنٹ بازی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا اور یہ باندھا کی خبر آپ کو بتا دیں کی جان لیواریل بنا کر یوارک نے سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولس سکتے میں آئی بیس سڑک پر جان لیوار سٹنٹ کر حادثے کو دعوت دے رہا تھا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایکشن میں آئی پولس اور پولس نے یوارک کو ویڈیو کے آدھار پہ کیا گرفتار اس کو پہچان استحابیت کی گئی یہ ٹنکو نام کا بیٹی ہے جو قلعہ بھورا گڑ کا رہنے والا ہے اس کا تھانہ مٹانک پولیس دوارہ 30,000 روپے کا چالان کیا گیا ہے اس میں آگے بھی اس طرح کی کاربائی کی جائے گی جنپت بادہ واشیوں سے میرا انرود ہے کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی اسٹنٹ کرنے کے لیے ہتو سہید کریں ان کو انعوشک روپ سے بائیک نہ دیں چونکہ اس طرح کی اسٹنٹ جو ہے جان لیوار سابیت ہوتے ہیں جان لاؤن سے بڑی خبر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں تلاب میں ڈومنے سے ایک ماسوم کی موت ہو گئی ہے ماسوم کی موت سے پریجنوں میں کہرام مچ گیا ہے یہ بڑی خبر جان لاؤن سے آ رہی ہے جہاں ایک ماسوم کی موت ہو گئی ہے گرامیڑوں نے بچے کے شعب کو تلاب سے باہا نکالا تلاب میں ڈومنے سے ماسوم کی موت ہو گئی ہے قدورہ تھانشیتر کے گرام خانسا کی یہ گھٹنا بتائی جاری ہے جالان کے خانسا کی یہ خبر ہے جہاں تالاب میں ڈوبنے سے ایک ماسوم کی موت ہو گئی ہے ماسوم کی موت سے پریجنوں میں کوہرام مچ گیا ہے ماسوم کے شوقوں لوگوں نے تالاب سے بہا نکالا بتا جارہا کہ گرامیڑوں نے ہی بچے کے شوقوں تالاب سے بہا نکالا قدورہ تھانشیتر کے گرام خانسا کی یہ گھٹنا بتائی جاری ہے موسیقی 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 یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے گرمی اور کھیتی کے موسم میں جاری رکھیں بجلی آپورتی یوگی آدیتنات کی طرف سے یہ بڑے آدیش آیا ہے ددھوتا پورتی خاندیا پورتی اور پانی اور گوونش کو لے کر بھی سامیقشا کی گئی منترگرد جن پرتی ندھیوں سے ملنے کا سمائے بھی تیہ کرے یوگی آدیتنات کی طرف سے یہ بڑا آدیش آیا ہے انہوں نے کہا جلاشیوں میں نہروں کے مادھیم سے پہنچائے پانی خات کی کالابازاری اور تشکدی کرنے والوں پر بھی ایکچن ہو یوگی آدیتنات نے یہ بڑے آدیش دیئے ہیں ادکاریوں کو کہا کہ سرکاری گوونش سنرکشت کیندر میں کیاٹیکر کی بھی ویوستہ کی جائے گوبردھن یوجنا کو پی 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 موڈ پر جن پتوں پر بڑھائے اس کے ساتھ ہی یہ بتا دے کہ مکہ منترین یوگی آدیتنات نے اچھے سوریے بیٹھا کر کے یہ ضروری نردیش دیئے ہیں کہا کہ گرمی اور کھیتی کے موسم میں جاری رکھیں دجلی یا پوٹی لفناوں سے بڑی خبر پوٹی نگر وستار میں اے لے کے بیلڈر پر کاروائی بیسمنٹ نرماز سے مٹی کٹاؤں ہونے پر کی گئی ہے یہ کاروائی یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ بیسمنٹ میں کھوتے گئے گڑھے سے آس پاس ہوا مٹی کا کٹاؤں جس کی وجہ سے یہ کاروائی کی گئی ہے بھاری برزاد کے بیچ ہوا مٹی کا کٹاؤں جس کو لے کر کاروائی کی گئی ہے آپ کو بتا دے سوچنا پر ڈی اے لے اور وی سی نے کاروائی کے نردیش دیئے ڈی کاز پرادکر اور جونے کی ٹیم نے یہ کاروائی کی ہے بھاری نگر وستار میں اے لے کے بیلڈر پر یہ کڑی کاروائی کی گئی ہے آپ کو بتا دے کہ بیسمنٹ نرماز سے مٹی کٹاؤں ہونے پر یہ بیلڈر پر کاروائی کی گئی ہے اس کے ساتھ ہی بیسمنٹ میں کھوڑے گئے گھڑھے سے آس پاس بھی مٹی کا کٹاؤں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے بھاری بارش کے بیچ مٹی کے کٹاؤں ہونے سے کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا جس کے بعد سوچنا پر ڈی اے لے اور وی سی نے کاروائی کے سخت نردیش دیئے جس کے بعد بیلڈر پر یہ کاروائی کی گئی وکاس پرادکر اور جونے کی ٹیم نے یہ کاروائی بیلڈر کے اوپر کی ہے موسیقی